میں بار بار پورے ملکوں میں کہہ رہا ہوں لاک ڈاؤن کے بعد میرے ہندوستان میرے ملکوں میں لاکھوں نوجوان ہیں مسلمان مسلمان جوانوں کی کمینیم لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں ہیں اگر یہ مسلمان اپنے دین کی طرف پلٹ آئے چھوڑ دیا انہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا انہوں نے یاشیوں کی چھوڑ دیا انہوں نے برائیوں کو اور دل کے مسلمان اقلاق والے کیسے مسلمان رستے میں تکلیف دینے والی چیز دیکھی تو ہٹا دی ایسا مسلمان ایسا مسلمان کسی کو درد میں نہ دیکھ سکے کسی کو دکھ میں نہ دیکھ سکے کسی کو تکلیف میں نہ دیکھ ایسا مسلمان لی کہ دوسروں کا چھن کے کھالے ایسا مسلمان خود بھوکا رہے کہ دوسروں کو کھلا دے وہ والا مسلمان جو صفا کے چبوترے پر حضور نے لوگوں کو مسلمان بنے آتا اگر میرے جوان ایسے مسلمان بن گئے نہ انشاءاللہ رائے پتورہ پھر سے اسلام میں آئے گا لیکن ایسا مسلمان جب ہم خودی مسلمان مکمل نہیں بن پا رہے ہیں جو کہ ہم اپنے بچوں کو نمازی نہ بنا سکے وہ دوسروں کو کیا مسلمان بنائیں گے پہلے ہم مسلمان بنیں اور مسلمان ایسے ہی بنیں آپ دیکھیں کیا کیا تھے مسلمان یہودیوں کا ایک کافلہ ایک رستے سے گزرا توجہ کریں یہودیوں کا ایک کافلہ ایک رستے سے گزرا پتھر بیچ میں پڑا ہوا ملا تھا یہودیوں نے کہا شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا اگر مسلمان گزرتا تو یہ رستے پتھر وہ پڑا نہیں رہنے دیتا کیونکہ ان کے نبی کی تعلیم ہے رستے سے پتھر جو تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو ہٹا دینا بھی ایمان کی علامتوں میں سے کلامت ہے ایمان کے شعبوں میں سے شعب یہ ہے میرے بھائیو اسلام جس نے سب کو متاثر کیا بہت خوبصورت ہے اسلام لیکن ہم اسلام کی طرف نہیں آتے آؤ پھر دیکھو کتنا لطف آئے گا اللہ پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے